بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دلہن کی چھوٹی بہن کو میرے ساتھ رخصت کر دیں یوں آپ کی عزت بھی بچ جائے گی سب بہت خوش ہوئے اور میرا نکاح چھوٹی بہن سے کر کے رخصت کر دیا میں بہت خوش تھا جو ہی آدھی رات کو کمرے میں گیا تو دلہن کی بھاری مردانہ آواز سن کر گھبرا گیا مگر جیسے ہی گھونگٹ پڑھنا تو اس کا خوبصورہ چہرہ دیکھ کر خوش ہو گیا ابھی دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ چاند نکل گئی جب یہ ہے ہماری بیٹی سنبل ماشاءاللہ بہت ذہین ہے ماسٹرز کر رہی ہے ہر چیز میں تاک ہے کچن کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی میں بھی ماہر ہے میری ہونے والی سانس اپنی بڑی بیٹی کی شان میں غصیدے پڑ رہی تھی جبکہ میں کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی پری جیسی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں اتنی کشش تھی کہ میرا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا جب اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ جلدی سے پردہ درست کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی تب کہیں جا کر مجھے ہوش آیا کہ کمرے میں ہو کیا رہا ہے ایک شرمیلی سی لڑکی امی کے پہلوں میں دپکی بیٹھی مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی کی دلھن بننے کا حق صرف اسے ہی ہے امی اپنے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی نکال رہی تھی میں امی کے اگلے قدم کو سمجھ گیا تھا میں نے جلدی سے امی کی طرف نانا کے اشارے کیے مگر وہ وہ تو اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی انہوں نے جلدی سے انگوٹھی سنبھل کو پہنا دی تھی تب اس کے امی بولی کمل جلدی کرو مٹھائی لیا آؤ بہن کی بات پکی ہو گئی ہے پھر وہ امی سے مخاطب ہوئی اور بولی میری چھوٹی بیٹی سب سے بہت شرماتی ہے بس اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھتی رہتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ پری جیسے چہرے والی لڑکی کمرے میں داخل ہو چکی تھی جو کھڑکی کی اوٹ سے چھانک رہی تھی وہ مٹھائی کا ٹوکرا رکھ کر بھاگنے ہی لگی تھی میں بولا کمل آپ مو میٹھا نہیں کرو گی کیا وہ ایک دم پلٹی اور مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی تھی میں بھی اس سے نظر ہٹانے کی ناکام کوشش کرتا رہا تھا خیر ہم چل لمحے وہاں بیٹھے اس کے بعد چلنے کا شور پڑا تو مجھے بھی مجبوراً اٹھنا پڑا تھا سنبل تو شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ کمل ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی تو میں غصے سے بولا امی اتنی بھی جلدی کیا تھی آپ کو انگوٹی پہنا لے کی انہوں نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا اور اپنی دوسری بیٹی کو ہم سے چھپایا ہوا تھا لیکن آپ نے پھر بھی ہتیلی پر سرسوں سجا لی امی بولی ملک صاحب دیکھ رہے ہیں نا اپنے بیٹی کو کیا کمی ہیں سنبل میں اور جہاں تک کمل کی بات ہے تو آج کل سب والدین اپنی چھوٹی بیٹیوں کو رشتے والوں کے سامنے آنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ آج کل رواج بن چکا ہے لوگ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں میں اس قدر کمینگی کہاں سے آگئی ہے بھئی آپ لوگ جس لڑکی کا رشتہ دیکھنے آئے ہو اسی تک محدود رہو تو ہی اچھا ہے نا بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹی کو پسند کر لو امی کے باتیں سن کر مجھے علم ہو چکا تھا کہ یہاں میری دال نہیں کلے گی میں گھر آ کر بھی کمل کو اپنے دل سے نکال نہیں پایا تھا میں نے دل میں کئی بار سوچا کہ یار جبران چانے بھی دو وہ چھوٹی ہے بھی مگر مجھے پھر بھی اس کی بولتی ہوئی آنکھیں یاد آ جاتی تھی یوں ہی وقت گزرتا گیا اور منگنی کو چھے ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا اس دوران میں ایک بار بھی اپنے سسرال نہیں کیا تھا مجھے ڈر تھا کہ ایک بار پھر میں نے کمل کو دیکھ لیا تو خود پر قابو نہیں کر پاؤں گا امی ایک دن خود ہی اببو کے ساتھ جا کر میری ڈیٹ فکس کرائی تھی میری شادی کی تمام تیاریاں بھی امی نہیں کی تھی میں نے فقط اتنا کیا تھا کہ بارات والے دن نہا کر شیروانی پہن لی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی دلہن لینے چلا گیا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری نظر کمل پڑنا پڑ جائے اگر میں اسے ایک نظر دیکھ لیتا تو شاید پتھر کا ہی بن جاتا میں دلہن کے انتظار میں بیٹھا تھا تب مجھے مدھوش کر دینی والی آواز سنائی دی تھی جبران آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک کمل کھڑی تھی وہ میرے پہلوں میں آ کر بیٹھ چکی تھی جی چاہتا تھا کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ بھگا کر لی جاؤں اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت ہی محبت نظر آئی تھی وہ بولی جبران آپ میری آپی کا خیال تو رکھیں گے نا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی میری بہن کو کوئی دکھ نہیں دیں گے میں ٹکر ٹکر اس کی جانب دیکھتا رہا میں بولا کمل اگر تمہاری آپی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو کیا تم مجھ سے شادی کرلوگی اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا وہ بولی اگر آپ اس دنیا کے آخری انسان بھی ہوں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں بولا اس کی کیا وجہ ہے وہ بولی کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں ہے اس کی بات سن کر میں ہس دیا تھا میں بولا لیکن تمہاری آنکھیں تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہیں اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں چھکا لی تھی اور بولی میری آنکھیں چھوٹ بولتی ہیں اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی تھی اس ساری گفتگو کے دوران فیصلہ ہو چکا تھا میں نے چلدی سے اپنا فون اٹھایا اور ایک بہت ضروری میسج کر کے اس کے جواب کا منتظر تھا ہمیں کمل کی گھر آئے ہوئے دو گھنٹے گزر چکے تھے حاضرین کا بھوک سے برا حال ہو چکا تھا کمل کے والدین نے آپس میں مشورہ کر کے پہلے کھانا کھلوا دیا تھا یوں ہی چار گھنٹے گزر چکے تھے مگر پولر میں گئی ہوئی میری بیوی ابھی تک لاٹ کر نہیں آئی تھی چیمگویاں ہونے لگی تھی میرے سسرالیوں کا ٹینشن سے برا حال ہو رہا تھا وہ سب کال پر کال کر رہے تھے مگر سنبل کا فون بند مل رہا تھا سنبل کے والد بولے میں خود اپنی بیٹھی کو پالر سے لے کر آتا ہوں سنبل بیچاری پالر میں ہوتی تب ہی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس آتی وہ بیچاری تو میرے دوست کی گاڑی کی زد میں آ کر بے ہوش ہو چکی تھی اور اب ہسپتال کے بیٹ پر دنیا مافیاں سے بے خبر پڑی ہوئی تھی میرے دوست نے میرے ہی کہنے پر سنبل کو اپنی گاڑی سے ہٹ کیا تھا کیونکہ میں ہر قیمت پر کمل کو حصل کرنا چاہتا تھا ایک گھنٹے کے بعد میرا سسر بھی خالی ہاتھ لوٹایا تھا اس نے حاضرین کے سامنے ہاتھ چور دیئے تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں چھٹ سے اسٹریٹ سے اٹھا اور انہیں اپنے ساتھ ایک کمرے ملی گیا میں بولا انکل کیا بات ہے مجھے کھل کر بتائیں وہ رونے لگے اور بولے بیٹا میری بیٹی سنبل میرے سر میں خاک ڈال کر چلی گئی ہے وہ شادی کے دن گھر سے فرار ہو گئی ہے اس نے ہمیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ارے سنبل تجھے خدا پوچھے تم نے اس بڑھاپے میں ہمارے سر میں خاک ڈالواتی ہے میں بولا انکل آپ فکر نہ کریں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا میری ساز بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیہ مانگ رہی تھی میں بولا انکل اگر بارات خالی لوٹ گئی تو آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بہت بدنامی ہوگی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں اور باہر کسی کو بھی مت بتائیے گا کہ آپ کی بڑی بیٹی نہیں چھوٹی بیٹی رخصت ہوئی ہے میں نے محسوس کیا تھا کہ انکل اور آنٹی دونوں کے چہرے کھل گئے تھے وہ بے انتہا خوش ہو گئے اور مجھے دعائیں دینے لگے تھے انکل بولے بیٹا اللہ تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں اور کامیابی آتا فرمائے میں دل ہی دل میں بے انتہا خوش ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ اگر میری شادی آج کمل سے ہو گئی تو مجھے دنیا بھر کی کامیابی بھی مل جائے گی اور خوشی بھی مل جائے گی ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور پھر میری بات پر اتفاق کر لیا انکل نے جب یہ بات اببو سے کہی تو وہ بھی مان گئے تھے اور یوں کمل میری ہو گئی تھی میں بے انتہا خوش تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ ساری دنیا کی دولت لگ گئی ہو میں نے بہت جلدی مچا دی تھی کیونکہ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں کمل اس شادی سے انکار ہی نہ کر دیں بارات کی رخصتی کا وقت آ گیا تو میں نے خود کو داد دی کہ وہاں جبران تم نے کیا کھیل رچایا ہے سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ چوٹی کمل کو میری والدہ میری کمرے میں بٹھا آئی تھی جبکہ مجھے میرے کزنز نے گھیر لیا تھا میں جلد از زلد ان کے چنگل سے خود کو آزاد کر کے اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا آخر کار میں نے سردرد کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا میرا کمرہ پھولوں کے خوشبو سے مہک رہا تھا میرے بیٹ پر دنیا جہاں کا حسن بکھرا ہوا تھا میری پیاری بیوی کمل میرے بیٹ پر براجمان تھی میں جلدی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے خود ہی اپنا گھونگٹ پلٹ دیا میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تو وہ بولی آخر کار آپ نے مجھے حاصل کر ہی لیا میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولی میں آپ کی ہو گئی ہوں وگر آپ مجھے پھر بھی کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے میں ایک دم پہ تک گیا میں بولا کیوں کمل تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو مجھے معلوم ہے کہ تم پہلے دن سے جانتی ہو کہ میں سنبول کو نہیں بلکہ تمہیں چاہتا تھا اور پھر میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی اور پھر ان سب باتوں کے باوجود میں نے تمہاری بہن کو اپنا لیا تھا اس کی بارات لے کر پہنچ چکا تھا مگر اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا اس نے اپنے والدین کے سر میں خاک ڈال دی اور مجھے بھی رسوہ کر دیا میری باتیں سن کر کمل رونے لگی اور بولی جبران پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کیا آپ بھی یوں چلی گئی کل تک تو وہ بہت خوش تھی اس چادی سے کل سارا دن مجھ سے آپ کی باتیں ہی کرتی رہی تھی میں ایک دم غص سے میں آ گیا اور بولا ناچک کر رہی تھی وہ تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو وہ جھوٹ موٹ کا خوش ہو رہی تھی اور ہاں آج کے بعد میں تمہارے موسی سنبل کا نام بھی نہ سنو میں اس جھٹائی سے یہ سب باتیں کر رہا تھا کہ اگر شیطان بھی میری باتیں سن لیتا تو حیران رہ جاتا میں نے کمل کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ایک دم بدک گئی اور مردانہ آواز میں بولی میرا ہاتھ چھوڑ دو میں ایک دم حیران رہ گیا میں بولا کمل یہ کیا ہے کمل مو جھکائے رونے میں مصروف تھی میں بولا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے کمل بولی جبران میں ٹھیک نہیں ہوں میں ایک ادھورہ انسان ہوں ہاں یہ سچ ہے کہ پہلی نظر میں آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے مگر میں آپ کو پا لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں تو ہیجرا ہوں کمل کی بات سن کر مجھ پر زمین و آسمان آنکرے تھے میں بے یقینی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا میں بولا تو پھر تم نے شادی کیوں کی وہ رو رہی تھی بولی میں ہمیشہ سے سب سے چھپتی چھپاتی رہی ہوں کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی مگر اس دن مجھے بہت تجسس ہوا کہ دیکھو تو صحیح میری بہن کے شادی کے شخص سے ساتھ ہو رہی ہے اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے یہاں تک کہ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں نے واپس بھی پلٹنا ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آج آپ بارات کے وقت مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے تھے مگر میں آپ کو اچھا جواب نہیں دے سکی کیونکہ میں تو نامکمل ہوں مگر اب جب باجی گھر چھوڑ کر چلی گئی بات عزت کی آ گئی میرے والد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تب مجھے ان کے کہنے پر سر جھکانا پڑا مجھے ان کی بات ماننے ہی پڑی تھی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں مجھے ماف کر دیں میں کچھ کہے بینا ہی اٹھ کر باہر نکل آیا تھا میں سب سے نظر بچا کر شد پر چڑ گیا تھا میری زندگی کی محبت میری کمرے میں بیچی تھی وہ لڑکی جسے پانے کے لیے میں نے گناہ تک کر ڈالا تھا میں نے سنبل کو بدنام کر دیا تھا میں سکتے کے عالم میں تھا مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا خیر میں جانتا تھا کہ اس قسم کے حالات میں شوہر اکثر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہی راستہ بہتر ہوتا ہے ایک ایسے شخص سے ساتھ تو رہا ہی نہیں جا سکتا مگر میں مجبور تھا میں کمل کو چھوڑ نہیں سکتا تھا میں نے سوچا کہ اسے طلاق دے دوں مگر پھر ایسا محسوس ہوا کہ کمل کے بغیر تو میں جی ہی نہیں پاؤں گا اسی لیے میں نے خود کو جلد بازی میں قدم اٹھانے سے روک لیا تھا اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا میں نے اس ولیمہ سے انکار کر دیا تھا گھر والوں کو اپنے فیصلے کے لیے منانا بہت مشکل کام تھا مگر بہرحال مجھے کرنا ہی پڑا سارا دن تو کمل کے ساتھ میرا سامنا نہیں ہوا مگر رات کے وقت تو مجھے اپنے کمرے میں ہی آنا پڑا تھا میں کمل سے بولا کمل اگر تم ایسے ہو تو پھر تمہارے والدین نے تمہارا رشتہ میرے ساتھ کیسے کر دیا کیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اتنے ہی اندے ہو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میری زندگی تباہ کرنے چاہ رہے ہیں کمل بولی انہیں علم نہیں ہے کہ میں ہیج رہا ہوں تب اس کی بات سن کر میں ایک دم چوک گیا تھا میں بولا کیا مطلب تمہارا یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے والدین کو ہی اس بات کی خبر نہیں کمل بولی آپی کو بھی نہیں معلوم تھا گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہے میں بولا تو پھر تمہیں کیسے علم ہوا کمل بولی کچھ عرصے سے میرے پیٹ میں اکثر درد رہا کرتا تھا میں اس درد سے بہت پریشان تھی آہستہ آہستہ یہ درد شدت اختیار کر گیا تھا میں اینورسٹی میں تھی جب میری طبیعت بہت خراب ہو گئی میں ہسپتال میں پہنچی تو میرا فوری طور پر آپریشن کر دیا گیا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے علم ہوا کہ میں آپریشن کی نتیجے میں مرد بن چکی ہوں نہ جانے یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا میں اس بات سے آگا نہیں ہوں جبران میرا دل آج بھی لڑکیوں والا ہے میرے دل میں لڑکیوں والے ہی جذبات ہے مگر جسم مرد والا بن چکا ہے کمل بھی تہا شروع رہی تھی اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے خود بھی رونا آ گیا تھا وہ بولی جبران میں ہاتھ چوڑ کر آپ سے فریاد کرتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں میں نے خود سے سوال کیا کہ جبران اب تمہارے پاس کوئی اور چال ہے میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا میں نے کمل کو طلاق دے دی تھی اور اسی ہسپتال میں جا پہنچا جہاں سنبل ایڈمٹ تھی میں نے بہانہ بنا لیا تھا اور سنبل کے وارڈ میں داخل ہو گیا وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی اور میں اسے دیکھ کر پریشان تھا وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی یہ سب کیا ہو گیا جبران میں ہوش میں آنے کے بعد گھر گئی تھی جب مجھے علم ہوا کہ آپ کی رخصتی کمل کے ساتھ ہو گئی ہے تو پھر میں واپس یہی پر آ گئی تھی میں بولا تم گھر چلو سب ٹھیک ہو جائے گا میں یہ سب اپنے گناہ دھونے کیلئے کر رہا تھا میں سنبل کو اس کے گھر لے گیا تو انکل نے مجھے دروازے پر ہی دیکھ کر جھڑکنا شروع کر دیا تھا کہ تم نے میری بیٹی کے زندگی تباہ کر دی تب گھر سے کمل نکل آئی وہ اپنے باپ کے سامنے آ کر بولی ابو جبران بہت اچھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کی زندگی میں نے تباہ کر دی ہو انکل اپنی بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے کمل مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی وہ بولی آپ اس بات کے گواہ ہے نا کہ میری بہن کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ وہ تو بیچاری ہسپتال میڈبرٹ تھی میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولی پھر آپ میری بہن کے ساتھ شادی کر لیں اگر آپ نے میری بہن کے ساتھ شادی کر لی تو میں یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے اس دھوکے کے لیے معاف کر دیا ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا میں بہت پریشان ہو گیا تھا تب وہ بولی جبران آپ جانتے ہیں نا کہ جس لڑکی کے مطالق یہ مشہور ہو جائے کہ وہ اپنی بارات والے دن گھر سے بھاگ گئی ہے تو پھر خود سوچیں اس کے ساتھ شادی کون کرے گا وہ تو ساری زندگی ہماری دیلیس پر ہی بیٹھی رہ جائے گی بات تو گمل کی سچ ہی تھی میں نے ہی سنبول کو بدنام کیا تھا اب مجھ پر فرض تھا کہ میں ہی اسے عزت دلاتا ہوں میں نے انکل آنٹی سے کہہ دیا کہ میں سنبول کو اپنانے کیلئے تیار ہوں انکل بھی مان گئے تھے اور مولوی صاحب کو بلوا کر میرے نکہ سنبول کے ساتھ کر دیا تھا سب تو یہی جانتے تھے کہ بارات والے دن سنبول پولر سے لوٹ آئی تھی اور وہ میرے ساتھ رخصت بھی ہو گئی تھی مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سنبول کی جگہ اس کی چھوٹی بہن رخصت ہوئی ہے ہم نے ولیمہ بھی نہیں کیا تھا اسی لئے کسی کو کانو کان اس بات کا پتہ ہی نہ چلا تھا میں جب سنبول کو لے کر گھر گیا تو گھر والوں نے الگ مجھے ملامت کیا کہ تم کر کیا رہے ہو ایک بہن کو طلاق دے کر دوسری کو لے آئے ہو میں چھپ تھا خیر آہستہ آہستہ میں سنبول کے ساتھ سیٹ ہونے لگا تھا وہ اچھی لڑکی تھی پیاری بھی بہت تھی لیکن میں آج تک کمل کو بھول نہیں پایا تھا وہ پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک چلی گئی تھی اللہ پاک نے مجھے اوپر تلے دو بیٹی آتا فرمائی تھی ایک دن سنبول بولی چبران یہ دیکھیں کول نے وہی شادی کر لی ہے وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا میں سنبول کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں حیران پریشان بیٹھا تھا تب ہی میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی میں موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا جو آواز میرے کانوں میں پڑی میں اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا میں بولا کمل آگے سے جواب آیا ہاں میں کمل ہوں آج آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں آپ سنیں گے نا میں بولا ہاں ہاں کہو کمل بولی چبران یہ سچ ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ایک وقت میں ہی ہوئی تھی میں آپ کی دیوانی ہو چکی تھی مگر میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ آپ مجھے حاصل کرنے کیلئے وہ سب کریں جو آپ نے کیا تھا بارات والے دن آپ کی گفتگو سے مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ مجھے ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہیں گے اور وہی ہوا آپ نے مجھے حاصل کر لیا آپ کو اپنے شوہر کے طور پر روبرو دیکھ کر مجھ پر بھی کمزور لمحہ آیا تھا جی چاہتا تھا کہ آج آپ کے ساتھ اپنی نئے زندگی شروع کرلوں مگر پھر سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میری بہن کا سراخ کبھی بھی نہیں مل پائے گا کوئی نہیں جان سکے گا کہ آپ نے اسے کہاں غائب کیا ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے ناٹک کیا تھا کہ میں مکمل انسان نہیں ہوں آپ نے میری بہن کا ایکسیڈنٹ کیا تھا آپ بہت افسر تھے اسی لئے میری باتوں میں آ گئے اگر نورمر حالات میں ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بلا تزدیق میری باتوں میں کبھی نہ آتے میں نے آپ سے طلاق لی لی تو آپ میری بہن کو بھی لیا ہے اور اسے اپنا بھی لیا اتنے سال گسر گئے میں آپ کا مقام کسی اور کو دے ہی نہیں سکی تھی مگر اب کہیں جا کر ایک لڑکا دل کو اچھا لگا تھا میں نے اسے شادی کر لی ہے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا میری چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی سندگی نے میرے ساتھ اچھا کھیل کھیلا تھا تب مجھے احساس ہوا تھا کہ نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلی نہیں نصیب سے کوئی نہیں جیت سکتا ہوں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ